موسیقی آدھا آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر حیدرباد میں بارش پھر ایک بار بارش ہوئی ہفتے کی شام چھے بجے سے شروع ہوئی بارش اتوار کی صبح تک جاری رہی سترہ اکٹوبر کی رات ہوئی بارش کے بعد جو حالت بنی تھی ایک بار پھر سے شہر میں وہی حالات پیدا ہو گئے کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھر گیا ٹرافک جیم ہو گیا کارے پانی میں بہتی نظر آئیں ہائیوے پر گاڑیاں ٹھہر گئیں مختلف علاقوں میں اوسط سے کہیں زیادہ بارش ہوئی کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے کئی نشیبی علاقوں میں پانی آ گیا ہیدرباد میں کل شب ہوئی بارش کے بعد ایک مرتبہ پھر گریٹر ہیدرباد موسیپل کارپریشن کی ڈی آر ایف ٹی میں سرگرم ہو گئی ہیں جنہوں نے کئی مقامات پر لوگوں کو بارش سے متاثر آئے علاقوں سے نکالتے ہوئے محفوظ مقامات اور راحت کیمپس منتقل کیا ان ٹیموں نے عوام کو کشتیوں کے ذریعے ان کے مقامات سے نکالا جو شدید بارش کی وجہ سے اپنے مقامات میں فسے ہوئے تھے کئی افراد اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی چڑ گئے جنہوں نے ان کی مدد کے لیے آواز دی شہر میں توفانی بارش کے بعد اب بھی زیادہ تر مقامات میں پانی بھرا ہوا ہے آر سی سی کی عمارتوں میں لوگ پہلی منزل پر جانے پر مجبور ہیں بارش سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے سارے سامان کو نقصان پہنچا یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیابی یا تو بہ گئی ہیں یا پھر پانی کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو گئی ہیں ڈی ایر ایف ٹی ٹی میں شہر میں معمول کے حالات کی بحالی کے لیے سرگرم ہے ان ٹیموں نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ مدد کے لیے فون نمبر 040-2955-500 ایک بار دہرہ دیتے ہیں نمبر 040 ہیدرباد کا کورڈ ہے نمبر ہے 2955-500 اس نمبر پر ربط کریں اسی دوران وزیر سہت ایٹلا راجندر نے کہا کہ 165 تیبی ٹی میں اور 46 موبائل ہیلتھ کیمز بازاباد کاری کے مراکس پر سرگرم ہیں ایک دوران وزیر سورنا اور ایک دوران میرونی موسیقی موسیقی کانگریس پارٹی نے ملک پیٹ کے موسیقی میں سیلاف سے متاثرہ افراد میں کھانا بلانکٹس اور دیگر اشیاء تخصیم کی سابق وزیر محمد علی شبیر حیدرباد کانگریس مینورٹیز ڈپارٹمنٹ کے چیرمن سمیر ولیولا ٹی پی سی سی ترجمہ سید نظام الدین سینئر قائد اشفاق خان اور دیگر قائدین نے آج متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ان کے مسائل سے متعلق واقفیت حاصل کی اے دیوی آبی چاہو پوری آب 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 آشو آب 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 ہو آب 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 آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حدراباد میں ریکارڈ طریقے سے پانی پورے محلوں میں بسیوں میں خاص طرح پر سلم بسیوں میں آ گیا تو تین چار دن سے ہم ہر جگہ ہمارا کانگریس پارٹی کی رسکیو ٹیم مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کی رسکیو ٹیم کام کر رہی ہے آج ملک پیٹ میں یعنی چادرکارڈ بریج کے نیچے معلوم ہوا کہ پانس دن سے لوگ بہت ہی پریشان ہیں تو ان کے پریشانی معلوم کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ کھانا اور کچھ لوگوں کے لیے کپڑے کچھ لوگوں کے لیے بلانکیٹس اور ساتھی ساتھ کچھ جو لوگ بالکل ہی غریب ہیں جیسے کہ ابھی ایک مسائے مہور اور فیلی کے ایک ہی بیٹ اپ ہوت رہا ہے بیس سال کا بہ گیا پانی میں ابھی تک نہیں ملا ایسے لوگوں کو کچھ ہم فینانشل بھی خدمت کریں گے کہ یہ نیئے سے ہم آئے نہ الیکشن نہیں ہے اوٹ نہیں ہے نہ کسی پارٹی کے خلاف بولنا یہ انسانیت کا ہے جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا جب ایک طوفان یا کوئی جس کا زلزلہ ایسے کبھی جب آتے ہیں تو ایسے ٹیم پر سو مل کے کرتے ہیں نہ مذہب کو نہیں دیکھا جاتا ہے دولت مند نہیں غریب نہیں پارٹی نہیں انسانیت کی خدمت اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کہ اللہ جلے جلالہو انسانی خدمت کو بہت خوش ہوتے ہیں ہم وہ حدیث شریف پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر چلتے ہوئے ہم سے جو بنا ہے ہم وہ تقسیم کرنے کے لئے ہم آئے لیکن یہاں پر جو گھنڈا گردی دیکھیں ہم نے اقبارہ میں سر رہے تھے علیہ شمشی کو مارا گیا وہاں پر حافظ بابا نگر پہ غوث صاحب کے اوپر یعنی ایم ایم کا جو ایریے کے اندر کوئی نہیں آنا نہ خود باٹتے چھو رہے ہیں اور نہ دوسروں کو باٹنے نہیں دے رہے یہ کوئی سا انصاف ہے یہ کوئی سا ضرور سیلاب سے متاثرین کی نہ ہی ریاستی حکومت مدد کر رہی ہے اور نہ ہی مخامی سیاسی جماعت لیکن اب ایم ایم نے ایک نئی پالیسی اپنائی ہے کہ نہ وہ کسی کی مدد کریں گے اور نہ ہی کسی اور کو مدد کرنے دیں گے آج ملک پیٹ میں جب کانگریس خائدین سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے ایم 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 لے احمد بلالہ کی خیادت میں اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اسی دوران چادرکھاٹ پولیس کے اہلکار وہاں پہنچ گئے اور دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو منتشر کیا ملاقہ 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 موسیقی 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 پورے پانی آنے کے وجہ سے موسیٰ ندی میں پانی زیادہ آنے سے کئی غریب لوگوں کے گھر ڈبے اور پانچ پانچ دن سے گھریں چھوڑ کر وہ بے سہارا زندگی گزار رہے ہیں یہ معلوم ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کے جانب سے ہم لوگوں نے کہا کہ انسانیت کے ناتے یہاں کوئی الیکشن نہیں ہے یہاں کوئی پارٹی کا نہیں ہے انسانیت کے ناتے غریبوں کے لیے کچھ آناچ اور کچھ فٹ ڈسٹیموشن کرنا ہے اور اور بھی کچھ اگر ان کے حالات ہوں گا تو فیننشل بھی کچھ آسیسز دینے کے لیے ہم ہمارے پاس ہم آئے ہوئے ہیں لیکن اس کو مجلی تصیاد المسلمین کے گھنڈے روڈیوں نے یہ سمجھ لیا کہ جاگر ہے اور یہ انسانیت ہے یہ ایک آفت آئی بھی ہے ایسے آفت کے ٹائم پر ہر ادنی مدد کرنا ہے ہیدو کی مدد کرنا ہے مسلمان کی کرنا ہے سکھ کی کرنا ہے انسانیت اللہ جلل جلال وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب خوش ہوں گا جب میری انسانیت کی خدمت کریں گے تم تو آج یہ انسانیت کی خدمت کے لیے جو شہر حضروات کے حمایت نگر میں مخامی عوام نے کارپریٹر پر حملہ کر دیا شدید بارش کے نتیجے میں عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کئی افراد نے شکایت کی ہے کہ ان کو ضروری اشیابی نہیں مل پا رہی ہیں گزشتہ روز اپل کے رکنے اسمبلی پر مخامی افراد نے برہمی ظاہر کی تھی تاہم تازہ طور پر حمایت نگر ڈیویجن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے رنگا نائے گھٹا میں کارپریٹر ترمل ریڈی پر مخامی افراد نے حملہ کر دیا ان افراد نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی مرتبہ نالوں پر خبزوں کی شکایت ان سے کی گئی تھی تاہم ان شکایت کو دور کرنے کی کارپریٹر نے کوشش نہیں کی نالوں پر خبزے کی وجہ سے گھروں میں پانی جمع ہو گیا موسیقا 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 حیدرباد میں بارش کے متاثرین نے وزیر بلدی نظمدہ کیٹی راماراو کو سوشل میڈیا کے ذریعے شکایت کی ہے ان متاثرین نے بارش کے پانی سے ہوئے نفصانات کی شکایت کرتے ہوئے ان شکایت کی یکسوئی کی خواہش کی ہے کیٹی آر ٹویٹر پر سرگرم رہتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ جنب پریہ مہانگر کے لوگ بارش کے پانی کی وجہ سے کافی متاثر ہیں اور ان کے علاقے کو ہنوز کوئی بھی سرکاری اہددار نہیں پہنچا انہوں نے وزیر موسیقا سے فوری طور پر اخدام کرنے کی خواہش کی ایس دیپک ریڈی نامی شخص کی شکایت پر وزیر موسیقا نے ردعمال ظاہر کرتے ہوئے ڈائریکٹر ای وی ڈی ایم سے خواہش کیے کہ وہ اس علاقے کو ٹیم میں روانا کرے اسی طرح رامن تپور کے سریمہ پورم کالونی کے وائی ایچ آر ریسیڈنسی علاقے کی منو سمیتہ نامی خاتون نے ٹویٹر پر راو سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اپارٹمنٹ کے پیچھے پولی ٹکنک کالیج ہے جس میں پانی آ گیا ہے اس شکایت پر ردعمال ظاہر کرتے ہوئے کیٹی آر نے اس علاقے کو ٹیم روانا کرنے کی ہدایت دی اسی طرح آسیت نگر کی اندرانگر سے تعلق رکھنے والے ایس ایم عبدالسمند نامی شخص نے شکایت کرتے ہوئے کہا اندرانگر میں بجلی کا پول گر گیا ہے لوگوں کے لیے عارضی انتظام کیا گیا ہے اس شکایت پر وزیر موصف نے محکمہ بجلی کے اہدداروں سے اس شکایت کی یک سوئی کی ہدایت دی وزیر سے کی گئی ایک اور شکایت میں بیرامل گڑا کے سائنگر کالونی کے رہنے والے ستن آرائن نے کہا کہ اب تک کوئی راحت کا کام ان کے علاقے میں نہیں کیا گیا انہوں نے خواہش کی کہ متاثرہ ہر گھر کے افراد کے لیے محفوظ پینے کا پانی دودھ چاول اور سبزیاں فراہم کی جائیں اس شکایت پر کیٹی آر نے الوی نگر کے رکنے سمبلی سودھی ریڈی کے ساتھ ساتھ دیگر اہدداروں کو اس شکایت کو دور کرنے کی ہدایت دی سعید آباد کے مور سپر مارکٹ علاقے کے ایک شخص نے کھلے مین ہول کی شکایت کی اور کہا کہ فوری طور پر اس مین ہول کو ڈھکٹن لگایا جائے کیونکہ اس کے کھلے رہنے کی وجہ سے شہریوں کو خطرہ ہے کیٹی آر نے اس شکایت کو دور کرنے کی ہدایت دی متاثرین نے اپنی شکایت کے ساتھ متاثرہ علاقوں کی تصاویر بھی وزیر موصف کو ٹویٹ کی اسی دوران کیٹی آر نے زونل کمیشنر خیرت آباد زون کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں زونل کمیشنر نے کہا ہے کہ جی چمسی کی ٹیمیں خیرت آباد زون کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام انجام دے رہی ہیں حیدرباد کے نواحی علاقے عبداللہ پور میٹ میں شدید بارش کے بعد نالے اور تالاب لبریز ہو گئے لشکر گوڑا تالاب کے لبریز ہونے کی وجہ سے اس کا پانی حیدرباد ویجوڑا شہرہ پر آ گیا جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور اس شہرہ پر ٹرافک جام ہو گئی ہے گاڑیاں کافی سو سرفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں عبداللہ پور میٹ پولیس کی جانب سے ٹرافک کو باقاعدہ بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں شہر کے گگن پہاڑ میں چار دن بارش میں بہ جانے والے ایک ہی خاندان کے چار افراد میں سے آج ایک ماسوم بچی کی ناش برامات ہوئی جس کی شراغ سات سالہ آیان کی حیثیت سے ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ آیان کی ماں ایک بھائی اور مامو بھی پانی میں بہنے سے جام بھاک ہو گئے ہیں عظیم تر بلدی آہدرباد کے کمیشنر لوکیش کمار نے کہا ہے کہ شہر میں شدید بارش سے پیدا شدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے جنگی خطوط پر اخدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پانی کی نکاسی کے لیے پمس کا استعمال کیا جا رہا ہے کالونی سیلار میں جمع پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے انجینئرنگ اور ڈی آر ایف کی ٹی میں خدمات انجام دے رہی ہیں سڑکوں پر جمع پانی اور سیلاب کے پانی سے سڑکوں پر جمع کچھرے کی نکاسی اور تعمیراتی ملبے کی نکاسی کی جا رہی ہے عمراض پر قابو پانے کے لیے متاثرہ علاقوں میں عدویات کا چھڑکاؤں کیا جا رہا ہے کمیشنر نے بتایا کہ پانی کی نکاسی کے لیے 308 پمس کا انتظام کیا گیا ہے 170 مونسون ایمرجنسی ٹیمز کو تینات کیا گیا ہے جا رہی ہے ڈی آر با lasci جا باص کریں جا رہا ہے موسیقی 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 وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے تیخن دیا ہے کہ بارش سے متاثر ہونے والے دسویں اور انٹرمیڈیٹ کے سیٹیفیکٹس کو دوبارہ جاری کیا جائے گا ریاست میں ہونے والی شدید بارش سے تلنگالہ میں کافی نقصان ہوا ہے جس میں طلبہ کے سیٹیفیکٹس بھی شامل ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے سبیتہ اندرہ ریڈی نے طلبہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوئے سیٹیفیکٹس جاری کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ جو سیٹیفیکٹس متاثر ہوئے ہیں اس کے ساتھ متعلقہ اہددار سے رجوع ہونے پر نیا سیٹیفیکٹس جاری کیا جائے گا خومی بی جے پی کی نایب صدر ڈی کے ارونہ نے کہا کہ متحدہ پالمور زلے کے چار لاکھ اکر ارازی کو پانی فراہم کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پالمور رنگارڈی کے دھماکوں کی وجہ سے کلبہ کرتی لفٹ موٹر زریاب آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ انجینئرز نے حکومت کو پہلے ہی انتباہ دیا تھا کہ پلاسٹنگ کرنے سے خطرہ لاکھ ہے لیکن کیسیان نے اس کو نظرانداز کر دیا اس معاملے میں ٹی آر ایس کے زلے کے وزرانے بھی مکتوب لکھا تھا کلوکورتی فرسٹ لیٹ جو ہے پر سم پورا اس کے پامس اور پروجیکٹ پورا پانی میں ٹوکے پالا منور رنگاریٹی پروجیکٹ جو ہے وہاں اوپن کٹ پومپ آس کے جگہ میں اس کو کینسل کر کے جو انڈرگرونڈ پومپ آس بنایا وہ انڈرگرونڈ پومپ آس میں جو کام چل رہے وہاں پہ بلاسٹنگ کا کام چل رہے وہ بلاسٹنگ کے وجہ سے وہاں بلاسٹنگ کے کام کے وجہ سے اب کلوکورتی لیٹ پورا کلاپس ہو گیا پورے پمپ میں پورا پورا پھوٹ کے اوپر آگئے پمپا پورا پانی سے بھر گیا پورا لیٹ پورا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پالا منور رنگاریٹی جو پروجیکٹ میں پہلے جو ڈی پی آر میں تھا اور ڈی پی آر میں پھر پروجیکٹ کا ڈیزائنز بدل کے اور اس کے اوپن کٹ پمپ آس کے بدلے میں انڈرگرونڈ پرمپ آس سب سب کیا بولتے ایکسپرٹ کمیٹی پورا ریپورٹ دینے پر بھی اے انڈرگرونڈ پرمپ آس بنانے سے اس کے اسٹیمیشنز بڑھ جائیں گے اور اس کے وجہ سے کلوکورتی لیفٹ کو لکسان ہو جائے گا بول کے بولنے کے پر بھی بولنے کے بعد بھی وہ لوگ وہیں انڈرگرونڈ پرمپ کا کام شروع کر آکے اس کے جگہ ابھی وہ بلاسٹنگ کرنے کے وجہ سے ابھی یہ پرمپ پورا کلوکورتی لیفٹ ون میں پانی آکے ختم ہو گیا ابھی اس کو پھر اس کو پورا ٹھیک ہونے کے پتہ نہیں کتنے مہینے لگیں گے اور سال لگیں گے ابھی تک کوئی بولی نہیں سکرے اس کے نیچے جو چار لاکھ کے پچاس ہزار چار لاکھ پچاس ہزار کا پورا ایریگیشن جو ہے وہ پورا ابھی کوششن مارک ہو گیا ابھی جو پانی اب تک جو پانی ادھر ادھر ٹانک میں ہے وہ ختم ہوئے تک کوئی پرابل اگر وہ پانی ختم ہونے کے بعد یہ کراپ ہاتھ کو آنے کے لیے پھر دوبارہ کلوکورتی سے لیفٹ کرنا بولتا ہے لیفٹ ہی ختم ہوگی اب تو اسی سے پورا لقصان جو ہوا اپیکس کاؤنسل میں جو اپنے سی ایم صاحب نے بول کے آئے تھا کہ ڈی پی آر پورا سب میٹ کریں گے پروجیکس کے وہ ڈی پی آر سی میڈیٹلی سب میٹ کرنا اب تک یہ سب میٹ نہیں کریں کیوں سب میٹ نہیں کریں کیونکہ ایسے پورے فالتو کامہ کریں اس میں اس لئے ہم سی بی آئی انکوئری کے لیے بھی سنٹر کو لکھیں گے یہ پورے پروجیکس کے بارے میں انکوئری کرانے کے لیے لکھیں گے تلنگالہ میں ایک مرتبہ پھر شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ریاست میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے ساتھ ساتھ بیس اور اکیس اکٹوبر کو بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے محکم موسمیات نے یہ بات بتائی اپنے بلٹن میں اس نے کہا کہ شمالی ساحلی آندرپدش یانم جنوبی ساحلی آندرپدش ریل سیما میں بیس اکیس اکٹوبر اور تلنگالہ میں انیس اور بائیس اکٹوبر کو شدید بارش ہوگی آئندہ پانچ دنوں میں پانچ دنوں کے دوران تلنگالہ ساحلی آندرپدش یانم اور ریل سیما میں بعض مقامات پر گرد جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس بلٹن میں کہا گیا ہے کہ آئندہ پانچ دنوں کے دوران تلنگالہ اور دیگر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد آج چار کروڑ ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو سولہ ہو گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اب تک گیارہ لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چونتیس افراد کی موت ہو گئی ہے ہندوستان میں کوئی نائنٹین کے متاثرین کا انکڑا چوریتر لاکھ چورانویں ہزار پانچ سو اکاون ہو گیا ہے جبکہ ایک لاکھ چودہ ہزار اکتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگالہ میں متاثرین کی تعداد دو لاکھ باویس ہزار ایک سو گیارہ ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار دو سو اکتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگالہ میں ہفتے کے روز چودہ سو چھتیس نئے معاملے سامنے آئے تھے اور چھے افراد کی موت ہوئی تھی ریاست میں فیلحال باویس ہزار پچاس کوویڈ نائنٹین مریضوں کا علاق چل رہا ہے ڈیریکٹر آف میڈیکل ایڈوکیشن ڈاکٹر رمیش ریڈی نے کہا ہے کہ کرونا ٹی کے کے لیے مزید تین تا چار ماہ کا وقت لگ سکتا ہے اس لیے عوام اس وقت تک احتیاط بڑھتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیوہاروں بالخصوص بدکمہ اور دسیرہ کے موقع پر عوام کو احتیاط برتنا لازمی ہے انہوں نے کہا کہ شدید بارش اور سیلاب کے بعد حکومت کی جانب سے ریلیف کیمپس خائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو رکھا گیا ہے ریلیف کیمپس میں بھی کرونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر روک کی ہدایت پر تمام سرکاری دواخنوں کو چوکس کر دیا گیا ہے انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ بارش سے جمع ہونے والے کچرے اور ملوے کی صفائی ضروری ہے بسورت دیگر وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے کا خوی اندیشہ ہے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ آلودہ پانی اور مچھروں کے ذریعے پھیلنے والے امراض سے چوکس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گاندھی ہاسپٹل میں پھل وقت کرونا کے سالے تین سو مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے روزانہ کرونا کے چالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ریاست بھر میں دو ہزار کے اندر کرونا کے مضبط کیسے سامنے آ رہے ہیں ڈیریکٹر آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سریماز نے کہا کہ پھل وقت ریاست میں کرونا وائرس خابو میں ہے اور کرونا سے سہد مند ہونے والے افراد کا تناسب نووت فیصد تک پہنچ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ہر دس لاکھ افراد میں سے ایک لاکھ افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے پانی غزہ اور مچھروں سے پیدا ہونے والے وبائی امراض کی روک تھام کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منخد کیا گیا حالیہ بارش کے دوران جیہ چمسی کے حدود میں محکم سہد کی جانب سے ایک سو بیس سی میڈیکل کیمپس منخد کیے گئے ہیں وزیر سہد ایٹیلا راجندر نے کہا ہے کہ ریلیف کیمپوں میں مقیم سولہ ہزار افراد کے طبی معنی کرتے ہوئے انہیں عدویات دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ کیمپس میں مقیم بارش کے متاثرین کے بخار و دیگر مراز کے طبی معنی کرواتے ہوئے انہیں وقتاں فوقتاں دبا دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گریٹ ہیدرباد کے تمام علاقوں سے پینے کے پانی کے نمونوں کو حاصل کرتے ہوئے اس کی جانج بھی کی جا رہی ہے وزیر سہد نے ایک جائزہ اجلاس لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی کی پائپ لائنز کو نقصان پہنچا ہے جس کے نتیجے میں گھروں میں آلودہ پانی سربراہ ہو سکتا ہے جس کے پیش نظر پانی کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کلوری نیشن کیا جا رہا ہے تاکہ پانی سے پیدا ہونے والی وبائی امراض کو پھیلنے سے رکا جا سکے وزیر سہد نے کہا کہ شہر سے بارش سے متاثرہ علاقوں میں اب تک 168 طبی کیمپ منخد کیے گئے ہیں سرکاری دواخنوں میں ڈاکٹرز نرسز طبی عملہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اس کے علاوات 46 موبائل کیمپس کا بھی احتمام کیا گیا ہے وزیر سہد نے محکمے کے عملے کو ہدایت دی ہے کہ وہ کرونا کے وبا کے دوران جس طرح عوام کی حمد افضائی کی گئی تھی اور اسی طرح شدید بارش اور سیلاب کے دوران بھی عوام کی مکمل حمد افضائی کی جائے وزیر فائنانس حریش راؤ نے کہا ہے کہ دبا کے زمنی انتخاب میں جھوٹی تشہیر کے ذریعے بی جے پی سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے زمنی انتخاب کی مہم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر فائنانس نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے موامرین بیواؤں اور دیگر افراد میں ہر ماہ دو ہزار وظیفہ تقسیم کیا جا رہا ہے جبکہ بی جے پی زیر اقتدار والی ریاستوں میں اس طرح کے وظائف نہیں دیے جاتے اتر پردیش میں موامرین اور بیواؤں کو مہانہ پانچ سو روپے وظیفہ دیا جاتا ہے اور کرناٹک میں صرف چار سو روپے وظیفہ دیا جاتا ہے ان دونوں ریاستوں میں بھی بی جے پی کی حکومتیں ہیں اسی طرح کانگریس اقتدار والی ریاستیں راجستان میں موامرین کو پانچ سو روپے وظیفہ دیا جاتا ہے ہری شراؤں نے کہا کہ تلنگانہ کے سوا ملک کی کسی بھی ریاست میں موامرین کو دو ہزار روپے وظیفہ نہیں دیا جاتا صرف یہی نہیں بلکہ دیگر فلاحی کاموں میں تلنگانہ ریاست ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں نمبر ون ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی کا انخریب عملاں سفایہ ہو جائے گا فیل وقت کانگریس مکمل سفایہ کے دہانے پر ہے ناظرین اس نیوز بولٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آئین این چینل موسیقی